بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم روحانی طلبہ جماعت پاکستان میڈیا ٹیم کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر موجود ہیں روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے مرکزی پریس سیکیٹری محترم دیناب سعید تحریح صاحب کے ساتھ روحانی طلبہ جماعت میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں فولانداللہ سائن کی ذریعہ نگرانی بہترین انداز میں میڈیا ٹیم اپنا کام سے انجام دے رہی ہے تو آج ہم سعید بھی سے جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ دوزار تئیس میں جن دوستوں نے کام کیا فیس بک کے اعتبار کے پلیٹ فارم پر یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر جس کے لئے ٹک ٹوک میں ماشاءاللہ آپ کی میڈیا ٹیم کام کر رہی ہے انسٹرگرام پر کام کر رہی ہے تو ان تمام دوستوں کو ماشاءاللہ آپ نے ڈیجرل سرٹیفیکیٹ سے نوازا مرکزی باڈی کی جانب سے تو آورالل آپ اس طرح کے کام کو دوستوں کی جو کار کردگی ہے اس سے کتنا مطمئن ہے اور یہ سرٹیفیکیٹ دینے کی کوئی خاص وجہ جس میں دوستوں کے اصلاف ذہی کے ساتھ ساتھ دوستوں کا کام آپ کو کس طریقے سے لگا وہ سوالیں سمائے ناظرین نے کام کو بتائیے گا اس کا جو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دوست پر تک یہ ایویرنس جائے کہ جو دوست اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں خالیصتاً اس پلیٹ فارم کا مقصد جو ہے وہ دین یا مطین کی خدمت ہے اور جو ہمارا ہمارے حضور قبل عالم موشی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے تو جو لوگ انہیں اس پلیٹ فارم پر آ کر کام کر رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اور میڈیا ٹیم کے ایزا ہیڈ آپ اس کام کے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن نئے لوگ بھی آ کر ہمیں جوائن حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حسین بھائی آج اس کو مرکزی پریس سیکرک کا عوضہ ملا اس کے بعد یہ تمام ذمہ داریاں تقویز کی گئیں جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے ہوں یا مرکزی لیول پر جو پالیسیز میڈیا کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں اس حوالے سے ہوں تو الحمدللہ آج تک ہم اس کام کو یقیناً ہر چیز میں بہتری کی بنجائش رہتی ہے ہم اس کو اپنے طور پر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں دن رات لگے ہوئے ہیں الحمدللہ جہاں تک ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کیے میں اپنی ٹیم سے 200% مطمئن ہوں سیٹسفائیڈ ہوں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہترین انداز میں وہ کام کر رہے ہیں جماعت کی تربیج و اشاعت میں ہر حوالے سے وہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں چاہے وہ ہمارے گرافک ڈیزائنرز ہوں ہمارے ویڈیو ایڈیٹرز کی ٹیم ہو ہمارے سوشل میڈیا کے کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ہوں یا اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو ہیڈل کر رہے ہیں جو مینجر ہیں ہمارے چاہے وہ ہوں جن میں ہمارا یوٹیوب چینل ہے انسٹرگرام ہے فیس بک ہے ٹک ٹاک ہے ہماری ویب سائٹ ہے ہمارا آفیشل ویٹس اپ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس میں ایک ہزار سے زائد لوگ موجود ہیں اور کوئی بھی چیز جب ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ سیکڑوں لوگوں تک فورا ہی فورا پہن جاتی ہے اور ہمیں جو ویوز مل رہے ہوتے ہیں ناظرین کی طرف سے ماشاءاللہ وہ بہت زبردست اور احسن ویوز ہوتے ہیں ہمیں تمام ہمارے جتنے بھی ناظرین ویورز ہیں ان تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جوئے رہتے ہیں ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً میں ان سے ریپیسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے لئے دعا بھی کریں کہ ہم اس کام کو مزید آگے لے کے جائیں اور دن جبنی رات جبنی اس میں ترقی ہو ہمارے کام میں الحمدللہ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے اس میں اس کے علاوہ اس سال ہم نے ایک یونیک کام کیا جو ہمارے جتنے بھی ٹیم میمبرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں گرافک ڈیزائنرز ویڈیو ایڈیٹرز یا جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جو منیجرز ہیں انہیں ہم نے ایک سیٹیفیکیٹ سے نوازا ہے اس سے بیسیکلی اس کا مصد یہ تھا کہ ان میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اس سے کام آپ کا بڑا انہانس ہوتا ہے لوگوں میں بڑی کام کرنے کا لگن جذبہ جوش آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار کاش ہم بھی یہ کام کریں یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور یقیناً آپ میں اپنے ویورس کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں خود بڑی حیرت ہوئی کہ پچھلے سال بھی ہم نے جب تمام ہمارے ناظرین سے کہا تھا کہ اگر جو بھی گرافک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹرز ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں میڈیا ٹیم میں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے پچھلے سال کی بنسبت اس سال لوگوں نے خود ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم میڈیا ٹیم آٹی جی کی میڈیا ٹیم میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم بھی اپنا انپورد دینا چاہتے ہیں آپ یقین کریں میں لیٹرلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم کس کو ٹیم میں لیں کس کو نہ لیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ سے سارے پروفیشنل ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہترین طریقے سے کام سر انجام دے رہی ہے ساری ٹیم اور یقیناً اس میں میرا کوئی کردار نہیں میری ٹیم ہے ایک ٹیم ورک ہے جس کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے مرشد کی نگاہ ہے اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ سے اسی طرح ہم اس کام کو آگے لکے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعید بھئی ماشاءاللہ اورال میڈیا ٹیم کے حوالے سے ہمارے ناظرین اکرام کو بتا رہے تھے بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں سعید بھئی نے بتایا کہ پروفیشنز جو لوگ ہیں وہ ہم طلبہ جماعت کی اس میڈیا کے پلیٹ فارم کا آکے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں حالانکہ جب پروفیشنل بندے کو کسی جگہ پر ہائر کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھی اس کو رکم پیش کی جاتی ہے اس سے اچھا بینیفٹ حاصل ہوتا ہے لیکن اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ ہیڈ سے لے کر جتنے بھی جو دوست ہیں احباب ہیں میمبر سموگرافک ڈیزائنر ہوں ویڈیو ڈیٹر ہوں اس کے علاوہ باقی شعبہ جات میں کام کرنے والے ہوں وہ فی سبی اللہ یہ کام اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم پروگرام کی ریکورڈنگ کیلئے بیٹے ہوتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں ایک شخص جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آکے گھنٹوں وقت صرف کرتا ہے تاکہ اس پلیٹ فارم پر ایک اچھا پیغام جو ہے ہم آشے تک پہچا سکیں تو وہ تمام جو دوست جو میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں جو کسی بھی طرح سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں انہوں نے وہ تمام مبارک بات کے مستحیق ہیں اور ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اپنی بارک باتیں کبولو منزل فرمائے وہ ذرا اس بات کو وہ ذرا اس بات کو غور کرے ایک انسان کے الحمدللہ میڈیا ٹیم کے پلیٹ فارم سے جس طرح حدیث مبارکہ شیئر کی جاری ہوتی ہیں یا دینی باتیں شیئر کی جاری ہوتی ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ ایک حدیث پاک کو ٹائپ کرتا ہے دوسرا شخص اس کو ایڈٹ کرتا ہے تیسرا شخص اس کو ڈیزائن کرتا ہے پھر مختلف دوسروں میں انہیں شیئر کی جاتا ہے تو انہیں ایک حدیث پاک جو ہے مختلف لوگ کی امینت کی وجہ سے آزارہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور آزارہ لوگوں سے پڑھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں حسین بھئی میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں بہت ہی زبردست آپ نے بات کی جیسا کہ آپ نے صرف ایک پوست کے حوالے سے بات کی احادیث جو ہم ڈیلی صبح شیئر کرتے ہیں اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک بندہ احادیث کا ڈیلی مطالعہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ایڈٹ کرتا ہے اور پھر ہم نے ایک الگ سے علماء کرام کے ساتھ ایک گروپ بنائے ہوئے جس میں وہ حدیث شیئر کی جاتی ہے علماء کرام اس کو ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو شیئر کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس میں یہ ایک پروسس ہے ہمارا کہ ہم کس طرح سے اس پروسس کے ساتھ گزرتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز وہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام یا تضاد نہ آ رہے ہیں تو ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہماری دیگر جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں چاہے وہ انگلیش اردو پورٹس ہوں جلوہ گا دوست سے ہماری اکتباسات ہوں یا کوئی ہمارے اسلامک لٹریچر ہوں اس حوالے سے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور وہ ہماری پوسٹ ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے شیئر کرتے ہیں یہ بہت بہترین خوب بات ہے کہ کوئی بھی چیز جب شیئر کی جاری ہوتی ہے تو اسے پہلے ایتھنٹک وی میں جانا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اور معاشرے کیلئے کتنی مفید ہے پھر آگے اسے شیئر کر جاتا ہے تو بہترین کام ہیں حضرین کرام ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مرکزی پیس سیکیٹری محمد سعید تاریس صاحب ہم ان سے میڈے ٹیم کے بارے میں جان رہے تھے اللہ تعالیٰ تمام میڈے ٹیم کی ممبران احباب دوستوں کی قدمات کو اپنی بارے میں قبول و منظر فرمائے اور مزید بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق اطاع فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ